اچھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے چل رہے ہیں یہاں جہاں پر چھوڑے بہت مل جاتے ہیں ٹائم محل ہے نا اس لئے ٹائم ہے نہیں کپوٹر اکوٹر کو کھانا دے دیا ہے میں نے اور اب کیا کریں گے اب بس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹی تک کہانی سوڑنی ہے فوٹو کی اس کے علاوہ آج کے دن الحمدللہ اب تک بہت اچھا گز رہا ہے صبح صبح جم چلے گئے تھے جم کے بعد پھر میں گیا ہوں بھائی کے دو ساہوے تھے لاہور سے حسن بھائی اجاز بھائی عبیق صاحب قاضی بھائی میرے ساتھ تھے سب ملے اچھے سے قریب تین چار گھنٹے اچھے اچھے سے ملے تین چار گھنٹے اچھے سے گزارے الحمدللہ ناستہ اک ساتھ کیا چاہے وغیرہ سب اک ساتھ پی زہر کے نماز اک ساتھ پڑی الحمدللہ اب ابود کو ڈراب کرنے جارہا تھا مدرسہ اور جاتے ہوئے میں نے عبداللہ کو اپنا انسٹرگرام اکان کھول کی دیا میں نے کہا بابا ان میں سے کون سی پکچرز ہیں جن کے بارے میں آپ سننا چاہو گے کہ میں نے یہ فوٹو کیسے لی تو انہوں نے یہ پکچرز لکھی کہتے ہیں بابا کو یاد نہیں ہوگا میں نے کہا کیوں یاد نہیں ہوگا میں نے فوٹو لیا مجھے یاد ہے ہی ہے الحمدللہ پھر میں مطلب آئنے یہی بات آئی کہ چلو ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور کہانی بھی سنا لیتے ہیں کہانی سنانے کے لئے ہم پیسے آئیں گے سوڑا سی سٹائر میں آنا پڑتا ہے کہانی سنانے کے لئے انٹرسٹنگ فوٹو بہت مزہ آیا تھا یہ فوٹو کھینشنے میں یہاں یہ ایک فوٹو نہیں تھی بہت سارے فوٹوز تھی جہاں فیلکنز کو جو یہاں کے اماراتی ہیں وہ ٹرین کر رہے تھے اور ان اماراتیوں میں سے جو یہ بچہ تھا جس کے پاس اپنا ایک فیلکن تھا چھوٹا سا تو یہ مغرب کا ٹائم تھا مغرب سے پہلے پہلے وہ ٹرین کرتے ہیں اور سنسٹ تک وہ ختم کر لیتے ٹریننگ اور چلے جاتے ہیں قریب ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ وہ ٹرین کرتے ہیں میں ڈیزرٹ میں گھوم رہا تھا سالم کے ساتھ کوئی اور سین تھا میں کچھ اور پکچر دھون رہا تھا اور دھونتے دھونتے ہمیں یہ گروپ آف پیپل ملے like there were three, four, five cars اور تب مجھے یہ یاد ہے کہ میری زیادہ تر پکچرز کینن 80D سے ہوتی تھی اور میرے پاس نیا نیا سونی تھا تو سونی سے کچھ ایکسپریمنٹ ہوئے تھے اور اس کے علاوہ میرے پاس کینن کا 500 mm لینز بھی ہوتا تھا جو میں نے بیج دیا اور اور کیا میں پتہ کیوں رک گیا مجھے ایک دن سے یاد ہے میں نے کیوں بیچا یار ضرورت تھی پیسو کی بہت ضرورت تھی تو بیچنا پڑا کیا کریں ہمارے لائف ایسی چلتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو material چیزیں ہیں ان سے attached نہیں ہونا چاہیے جب بھی ضرورت ہو بیج دو anyways تو ہاں تو وہاں کافی پکچرز لینے کے بعد پھر یہ ایک فوٹو ملی جہاں یہ بچہ اپنے جو فالکن جو اس کا پالاو فالکن جو بسیلی زیادہ ٹرین بھی نہیں کر رہا تھا وہ بس وہاں تھا وہ بیٹھا رہا تھا باقی فالکن کو ٹرین ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا he was just playing with his falcon تو زائے سے باتے میں جب واہ گیا ہوں we approached them like Salim and me we approached them ہم نے کچھ پرمیشنس لے ہم نے کچھ پکچرز لے اس کے علاوہ اس بچے کو میں لے کر آگیا میں نے کہا آج ہو تمہارے ایک فوٹو لیتا ہوں تو یہ فوٹو ایسے بنی well he was وہ اس کے جو جو ونگ سے اس کو گھولنے کوشش کر رہا تھا while playing تو یہ فوٹو ایسے بنی تھی photos دھونی پڑتی ہیں photos ایسے نہیں مل جاتی ہیں آپ کو بہت اچھی پکچرز ہر طرف ہے ابھی بھی نہ اس وقت while i'm standing here کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھی فوٹو بن رہی ہوگی you'll just have to go out and shoot or look for the pictures or imagine the pictures if you have the technical knowledge آپ کو پکچرز ڈھوننا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا basically it will be very easy to find the picture you're looking for بس time کی بات ہوتی ہے time نکالنا ضروری ہوتا ہے تبھی پکچرز بنتی ہیں جیسے اس دن میں گیا تھا ڈیزرٹ میں چائے پینے پتا چلا چائے نہیں ہیں پھر اور آگے گئے تو پتا چلا کہ ان کے پاس انہوں نے مجھے دعوت دی کیمیل مک کے لئے کیمیل مک چاہے اسے ہی مل گئی یہ فوٹو نہیں تھی لیکن یہ فوٹو بن سکتی ہے کہ بھائی next time آپ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اگلے دن ان کا دودھ نکالو گے یا کچھ ایسا کرو گے تو پلیس کال می مجھے بتا دینا میں آؤں گا کچھ پکچر لینے آپ کے بھائی کیوں ایسے ہی بس دل کر رہا ہے آپ جاؤ گے you'll get some nice creative shots which are rare آپ کو یہ پکچر ایسے نہیں مل جاتی کہ UAE کے ڈیزرٹ کے بیچ میں کہیں کوئی آدمی اون کا دودھ نکال رہا ہے it's rare تو ایسے پکچر بن جاتی ہیں وہ میں نے بات نہیں کی تھی لیکن ایسے پکچر بن جاتی ہیں سمجھ رہے ہو تو بس یہی سب باتیں تھی الحمدللہ تو یہ تھی کہانی اس فوٹو کی اور یہ تھی آصوبہ سے اب تک کی کہانی ابھی گھر جاؤں گا اور فائملی کو ٹائم دیں گے اور باقی سب سین پارٹ جو بھی ہے کریں گے اور اس ویڈیو کو بھی انشاءاللہ ایڈٹ کر کر ڈالنے کی کوشش کریں گے اگر آج نہیں تو کل ٹھیک ہے نا this is احمد رمضان signing off take care other than سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مع السلامة